ورکہ بن نوفل تھے نوفل بن ورکہ نہیں تھے وہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے اس وقت نبی الاسلام کو ابھی دعوی نبوت کرنے کا کہا ہی نہیں گیا گا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پہ ایمان لاؤں تو چونکہ آپ نے دعوت اپنی سامنے رکھی نہیں ہے لہٰذا ورکہ بن نوفل کو ہم پہلے ایمان لانے والا نہیں کہہ سکتے وہ تو نبی الاسلام کے مبارن زمانے میں جتنے بھی لوگ اگلی الہامی کتابوں سے واقف تھے انہیں پتا تھا آخری پیغمبر نے آنا ہے لیکن جب تک پیغمبر اعلان نبوت نہ کریں اس وقت تک کسی کا انہیں ماننا وہ ایمان لانے کے زمرے میں نہیں آئے گا ابھی تو انہیں دعوی نہیں کیا نا بات تو آگے سٹارٹ ہوگی نا ابھی تو وضو ہوئی نہیں ہے نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے اور آپ کہیں گے میں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لی بارال ان کی بہت بڑی ایک ایک فضیلت ہے اس حوالے سے کہ وہ اگر اس وقت تک زندہ رہتے ہیں اس میں الفاظ ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن یہ مکہ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے اور نبی الاسلام بڑے حران ہوئے تھے کہ کیسے نکال دیں گے یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے جن جن لوگوں نے یہ توحید کی بات کی ہے نا تو انہیں پھر اس طرح ہی ان کے لوگوں نے کیا ہے کیونکہ توحید ہے ہی بڑی کڑوی ہے نا ماننے والوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے اتنی میٹھی ہے کہ گردن ہی کٹتی ہے انسان توحید نہیں چھوڑتا اپنی تروں گے کٹتی ہے